بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کا شفکہ گا حضرت برع بن عاظب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا مومن بندہ اس دنیا سے منتقل ہو کر جب عالم برزخ میں پہنچتا ہے یعنی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس اللہ کے دو فرشتے آتے ہیں وہ اس کو بٹھاتے ہیں پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے پھر پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی جو تمہارے اندر نبی کی حیثیت سے کھڑا کیا گیا تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سچے رسول ہیں وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بات کس نے بتلائی یعنی ان کے رسول ہونے کا علم کس ذریعے سے ہوا وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اس نے مجھے بتلایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو میں ایمان لائیا اور میں نے ان کی تصدیق کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن بندہ کا یہی جواب ہے کہ جس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سچی پکی بات یعنی صحیح عقیدہ اور صحیح جواب کی برکت سے ثابت رکھے گا اور دنیا میں اور آخرت میں یعنی وہ گمراہی سے اور اس کے نتیجے میں آنے والے عذاب سے محفوظ رکھیں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن بندہ فرشتوں کے مذکورہ بالا سوالات کے جب اس طرح ٹھیک ٹھیک جواب دے دیتا ہے تو ایک ندہ دینے والا آسمان سے ندہ دیتا ہے کہ یعنی اللہ کی طرف سے آسمان سے اعلان کرایا جاتا ہے کہ میرے بندے نے ٹھیک ٹھیک بات کہی اور صحیح صحیح جواب دیئے لہٰذا اس کے لیے جنت کا فرش تیار کرو اور جنت کا لباس اس کو پہنا دو اور جنت کی طرف سے اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو چنانچہ وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے جنت کی خوشگوار ہمائیں اور خوشبویں آتی ہیں اور جنت میں اس کے لیے منتحہ نظر تک کشادگی کر دی جاتی ہے یعنی پردے اس طرح اٹھا دی جاتے ہیں جہاں تک اس کی نگاہ جائے کہ وہ جنت کے مقامات اور اس کے نظاروں سے لذت اور فرحت حاصل کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح صحیح ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی معاف فرمائے اور ایمان پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب ہمارا آخری وقت ہو ختمہ ایمان پر ہو تو زبان پر صرف ایک کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ موسیقی